ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغو مدہته القائلون ولا يحسین عماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون اللہ ذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن اللہ ذی لیسال صفتہی حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقتم معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرتہی و نشر الریاحہ برحمتہ سم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ انہم الرجس و تہرہم تطہیرہ لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر ولعنت الدائم ولا عدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد و قد قال الامام الرضا علیہ السلام کلمة لا الہ الا اللہ حسنی و من دخل حسنی عمنا من عذابی اما معاشرتہا و شروطہا و انا من شرطہا درود بیجنے محمد و عالم محمد صلی اللہ محمد و عالم محمد عزیز آنے محترم ہماری گفتگو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شبہ ولادت بھی ہے اور اس موضوع میں بھی خلل واقع نہ ہو تو اس لیے دو چار مسئلے آپ کی خدمت میں بیان کر کے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں ولادت کے حوالے سے پیش کرنے ہیں اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ اس بات میں چل رہی تھی کہ سود کہاں بنتا ہے معاملات میں کاروبار میں کہاں سود ہے اور سود سے بچنے کا کیا طریقہ ہے خلاصہ اگر کیا جائے تو یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب بھی ایک معاملے میں دونوں طرف جن چیزوں کو بیچا جا رہا ہے اور جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ دونوں ہمجنس ہو جائیں اور ایک طرف کم ہو یا ایک طرف زیادہ ہو تو یہ تو سود بن جاتا ہے اسی طریقے سے دونوں اگر وزن میں برابر ہوں لیکن کہیں پر زمان ایڈ ہو جائے یعنی ایک طرف یعنی بیچ میں مدت آ جائے مثلا فرض کریں ایک من گندم دے رہا ہوں ایک ہی من گندم لوں گا لیکن فرض کریں کہ چھ مہینے بعد تین مہینے بعد تو زمان بیچ میں ایڈ ہو گیا یعنی نقد نہ رہا معاملہ تب بھی سود بن جائے گا اور جو چیز بھی زیادہ دی جا رہی ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اسی جنس سے ہو کہ جس جنس کا اپس میں معاملہ ہو رہا ہے لہذا ایک کلو گندم در مقابل ایک کلو گندم اور ساتھ آپ نے مثلا فرض کریں ہزار روپیہ کیش ڈال دیا یا کوئی اور چیز ایک سائٹ پر تو یہ بھی سود ہے اور یہ بھی حرام ہو جائے گا سود سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سود سے بچنے کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں اس میں یہی ہے کہ جس سائٹ پر کمی ہے مثلا فرض کریں ایک طرف ایک کلو گندم ہے دوسری طرف ڈیڑھ کلو گندم ہے تو ڈیڑھ کلو لیں گے تو سود ہو جائے گا تو جہاں کمی ہے کمی والی سائٹ پر آپ کسی چیز کو پلس کر دیں اب وہ چیز جو آپ پلس کر رہے ہیں مثلا فرض کریں آپ نے ایک رومال پلس کر دیا ایک گلاس پلس کر دیا کوئی بھی چیز جس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے اس کو آپ پلس کر دیں اور نیت آپ کی یہ ہو کہ ایک کلو چاول کے مقابل میں ایک کلو چاول اور جو آدھا کلو چاول وہ سامنے والا زیادہ دے رہے اس کے مقابل میں مثلا یہ کیش یا یہ گلاس یا یہ رومال یا جو بھی آپ نے چیز ایڈ کی ہو وہ اس کے مقابل میں ہو جائے تو یہ بھی پھر معاملہ آپ کا سودی ہونے سے خارج ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جو اس کو سودی ہونے سے خارج کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں طرف کی چیزوں کی جنس تبدیل کر دیں میں نے پچھلی دفعہ بھی ارز کیا تھا ابھی بھی ارز کر رہا ہوں کہ ابھی ہماری بات نقدی معاملے میں چل رہی ہے ایک حادثے دے رہے ہیں ایک حادثے لے رہے ہیں ابھی ادھار کی بات نہیں چل رہی ہے تو اگر جنس تبدیل کر دیں آپ تب بھی وہ معاملہ سودی ہونے سے خارج ہو جائے گا لہذا پرز کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک کلو چاول کے بدلے میں دو کلو دال لے رہے ہیں تو دال کی جنس کچھ اور ہے چاول کی جنس کچھ اور ہے لہذا یہ اب سودی ہونے سے خارج ہو جائے گا یہ معاملہ آپ کا صحیح ہو جائے گا اسی طریقے سے انہوں نے اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو پچھلی دفعہ یہ بات بھی آئی تھی کہ سودی معاملہ صرف اس مورد میں ہے کہ جہاں پر دو چیزیں جو ہیں وہ بزن والی ہیں یا پیمانے والی ہیں لہذا وہ چیزیں جو گننے والی ہیں ان میں سود نہیں ہوتا لہذا دس انڈے دے کے البتہ پھر وہی بات ہے نقدی بات ہو رہی ہے بھی دس انڈے دے کے آپ نے بارہ انڈے لے لیے کوئی حرج نہیں ہے یہ سود نہیں بنے گا یہ معاملہ مثلا آپ کے پاس بڑے انڈے تھے آپ نے چھوٹے انڈے لے لیے لاصل کوئی چیز تو بیچ میں آنی چاہیے نا کہ جس کی وجہ سے ایک بندہ دس لے کے بارہ دے رہے آپ کے بڑے انڈے دس اس کے پاس بڑے انڈے بارہ تو وہ کیوں آپ کو دس کے بدلے بارہ دے گا تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو بلاخر لیکن جنس ایک ہی ہے لیکن کیونکہ گننے والی جنس ہے اس پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو یہ بات بھی آئی تھی کہ کرنسی کی خرید و فروغ بھی اسی باب سے ہے کہ اگر یہ نقدی ہو اور مثلا ہزار روپے والی دس دس کے جو گڑی ہے وہ آپ نے گیارہ سو میں خریدی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے نقدی معاملے میں کوئی مشکل نہیں ہے ہاں اگر یہ ادھار ہو جائے تو اس میں آگا سیستانی نے اشکال کیا تھا البتہ اگر کرنسی کی جنس چینجو روپے دے کے ڈالر لے رہے ہیں چاہے نقدی ہو چاہے ادھار ہو ان دونوں صورتوں میں آگا نے کہا تھا کہ یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا اور یہ صدی نہیں بنے گا یہ یہاں تک تو ہماری بات تقریباً پہنچی تھی ایک مسئلہ جو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا بھی ہو نہیں آیا تو میں چلیں خود ہی بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی فارمولا تو ہے نہیں کہ کونسی چیز جو ہے وہ بیچنے والی گننے والی ہے کونسی چیز وزنے والی بس ایک رواج ہوتا ہے جو عرف میں چل رہا ہوتا ہے ہمارے عرف میں رائز یہ ہے کہ انڈے درجن کے حساب سے بکتے ہیں کیلے درجن کے حساب سے بکتے ہیں سیب اور کینو سیب جو ہے وہ کیلو کے حساب سے بکتا ہے کینو درجن کے حساب سے بکتے ہیں اور اسی طرح دوسرے بہمت ہیں یہ تربوز دیتے ہیں تو وہ کیلو کے حساب سے ملتا ہے خربوزہ لیتے ہیں تو کیلو کے حساب سے ملتا ہے تو پہلاخر ایک چیز ہے جو چلی آ رہی ہے رسم ہے رواج ہے ایک رائز چیز ہے کوئی فارمولا نہیں ہمارے پاس مثلا سیب میں اور کینو میں کیا فرق ہے فروٹ ہونے کے اعتبار سے آپ کے وہ پانی والے وہ ہو ایسا ہی ہے لیکن فروٹ ہونے کے ناتے سے کیا فرق ہے کہ اس میں آپ کہتے ہیں جی کلو کے حساب سے ہوگا اور اس میں آپ کہتے ہیں جی عدد کے حساب سے ہوگا درجن کے حساب سے ہوگا آیا کوئی فارمولا ہے جس فارمولا کے تحت آپ کہیں جی اس فارمولا کے تحت اس قسوٹی کے تحت یہ جو ہے وہ عددی ہونا چاہیے اور اس کسوٹی پہ کیونکہ پورا نہیں اتر رہا تو اس لیے جو ہے اس کو وزنی ہونا چاہیے کوئی فارمولا نہیں ہے ادھر یہ چل رہا تو یہ چل رہا ادھر وہ چل رہا تو یہ چل رہا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ آپ کے اپنے ملک کے بعض علاقوں میں بعض چیزوں میں فرق آ جاتا ہے آپ کے شہر میں ممکن ہے عددی ہو کوئٹہ میں چل جائیں ممکن ہے وہ کلو میں بکری ہو درست پڑوسی ملکوں میں چل جائیں آپ یہ فرق بڑھ جاتا ہے کیلہ جتنی بھی چیزیں میں نے نام لیے ہیں وہاں سب کلو ہی ہیں کیلہ کلو کے حساب سے انڈے کلو کے حساب سے کنوں کلو کے حساب سے یعنی آپ کے یہاں کی جتنی بھی چیزیں عددی ہیں پڑوسی ملک میں وہ ساری چیزیں کلو والی ہیں وزنی ہیں تو ان کے پاس کوئی فارمولا ہے جو ان کے ہاں چل رہا ہے وہ ان کے ہاں چل رہا ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ فرض کریں میں یہاں بیٹھ کر کیلوں بیچتا ہوں کلو کے حساب سے درجن کے حساب سے عدد کے حساب سے بیچ رہا ہوں ایران ایکسپورٹ کر رہا ہوں جہاں پر یہی کیلوں جو ہے وہ عدد پہ نہیں چلتا وہ وزن پہ چلتا ہے تو اب میں اس کو کیا سمجھوں عددی سمجھوں یا وزنی سمجھوں اگر وزنی ہے تو کمی زیادتی سود بن سکتی ہے مثلا میں یہاں کا کیلوں بیچ رہا ہوں اور ان سے وہاں کا کیلوں خرید رہا ہوں مثلا اب دونوں ایک اعتبار سے دیکھیں تو ہم جنس ہو گئے اچھا وزنی ہے اعتبار سے دیکھیں تو کمی زیادتی اگر آجے گی تو سود بن جائے گا عددی کے حساب سے دیکھیں تو کمی زیادتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تو بلاکہ اب میں جو یہاں بیٹھ کر معاملہ کرنا ہوں تو میں اس کو کس کس کھاتے میں لے کے جاؤں گا عددی کھاتے میں لے کے جاؤں گا یا وزنی کھاتے میں لے کے جاؤں گا کیونکہ دونوں میں فرق پڑھلا حکم کے حساب سے اگر عددی مانتا ہوں تو کمی زیادتی میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میں وزنی مانتا ہوں تو کمی زیادتی میں فرق پڑھے گا سود بن جائے گا تو آگا کہتے ہیں کہ میں جہاں بیٹھ کر بیچ رہا ہوں میں بیچنے والا میں ہوں میں اپنا مال جو بیچ رہا ہوں تو میں اس کو اپنے حساب سے دیکھوں گا اور اس کو عددی حساب سے ہی کاؤنٹ کیا جائے گا نتیجہ تن اگر وہ کمی اور زیادتی عدد کے اعتبار سے ہو بھی رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ معاملہ سودی معاملہ نہیں بنے گا یعنی بیچنے والا اپنے حساب سے اس کو کاؤنٹ کرے گا نتیجہ تن میں اگر عددی شہر میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کو کسی وزنی شہر میں بیچ رہا ہوں فرض کریں کوئٹہ میں بھی یہ حساب کتاب ہو سرائیت کر جاتے ہیں ادھر کے اثرات ادھر اور ادھر کے اثرات فرض کریں وہاں سے آپ نے جب بیچتے ہیں تو وہ کوئٹہ میں آپ جائیں تو وہ آپ کو عددی وزنی بیچ رہے ہوں تو کراچی سے کوئٹہ بیچ رہا ہوں میں تو میں اس کو عددی والا شہر میں بیٹھا بیچ رہا ہوں تو میں اس کو عددی تصور کروں گا کیونکہ میں بیچ رہا ہوں وہ خریدار ہے مثلا فرض کریں وہ بیچنے والے نہیں ہے وہ خریدار ہے تو بیچنے والے کو میار بنایا جائے گا بیچنے والا میں اگر عددی شہر میں ہوں تو اس کو عددی مانا جائے گا بیچنے والا میں فرض کریں کہ میں ایسے شہر میں بیٹھا ہوں کہ جہاں پہ فرض کریں یہی کنوں وزنی ہو اور میں بیچنے والا ہوں تو اس کو جو ہے پھر وزنی مانا جائے گا لہذا کمی اور زیادتی جائے ہو اس وقت کا سبب بن جائے گی یہ آگا نے اس مسئلے کو بیان کیا اس کے بعد ایک اور بات جو آگا نے فرمائی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو جو اور گہوں دو الگ الگ جنس ہیں نا جو ایک چیز ہے اور گہوں ایک چیز ہے معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ دو الگ الگ چیزیں شمار ہوتی ہیں معاشرے میں اور شاید دونوں کی قیمتیں بھی الگ الگ ہوں لیکن شریعت میں جب یہ سودی معاملات کی بات آتی ہے تو آگا فرماتے ہیں کہ جو اور گندم ایک ہی جنس شمار ہوں گے یعنی جو اور گندم دو الگ الگ جنسیں نہیں مانی جائیں گی بلکہ جو اور گندم کو ایک ہی جنس مانا جائے گا لہذا ایک کلو جو دے کر دو کلو گندم لیں یا ایک کلو گندم دے کر دو کلو جول ہیں تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ سودی معاملہ بن جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ حرام بھی ہو جائے گا اور باطل بھی ہو جائے گا کوئی آکے یہاں پر یہ نا کہ بابا یہ تو دو الگ الگ جنس ہیں صحیح ہے عرف میں الگ مانا جاتا ہے لیکن شریعت ان کو ایک مان رہی ہے کاروبار کے آکام میں تو ظاہر بات ہے بالاخر آکام تو شریعت ہی کے چلیں گے آکام تو میرے نہیں چلیں گے آکام عرف کے بھی نہیں چلیں گے جب شریعت اس کو ایک مان رہی ہے تو ہم اس کو کہیں کہ چاہے دل مانے یا دل نہ مانے ہمیں اس کو ایک ہی ماننا پڑے گا لہذا یہ سودی آکام کے اندر وہ پھر ایک جنس کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور اسی اعتبار سے اس کا حساب کتاب بنایا جائے گا اس توضیح کے حساب سے ایک جو انہوں نے جہاں پہ سود کے معاملات تیس سود کی بات کی ہے اس کا ایک آخری مسئلہ آج کی حد تک وہ یہ ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ہیں سود کے اندر چاہے معاملے والا سود ہو چاہے قرض والا سود ہو تین ایکسیپشنز ہیں وہاں پر یعنی سود حرام ہے سوائے تین جگہ کے سوائے تین موارد کے وہاں پر اگر معاملہ سودی بھی ہو رہا ہے تو شریعت نے اس کو کہا یہ سوکے اس میں کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کے لئے حلال ہے اب دیکھیں یہ چیزیں بلاخر ممکن ہیں بعض اوقات ہمیں ذرا تاجب والی ہوں کہ یہ کیا بات ہوں لیکن یہ بات یہ ہوئی کہ جس کی شریعت ہے جس کا دین ہے جس نے آکام کو بنایا ہے تو چلے گی تو اسی کی نا لہذا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب جس طرح میں نے کہا نا کہ بہت ساری یہ مثال صرف سود کے اندر نہیں ہے اور بہت ساری جگہیں مثلا آپ کے بدن پر یا آپ کے لباس پر کوئی نجاست لگی ہو تو نماز ہو سکتی ہے اگر یہ نجاست خون ہو تو نماز ہو سکتی ہے لیکن شریعت کہتے ہیں کہ ہاں چلو اگر وہ ایک پور جتنا ہے یا اس سے کم تر ہے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے دیکھیں ہوں میں ایک بات میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات تھوڑی لبی ہو جائے گی اور وقت آج کم ہے اس لیے کہ دوسری بات بھی کرنی ہے آپ کی خدمت میں لیکن چھیڑے بغیر چارہ بھی نہیں ہے دیکھیں شیعہ ایک عقیدہ ہے شیعہ عقیدہ اور شیعہ نظریہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو احکام بنائے ہیں حکمِ الٰہی نماز واجب روضہ واجب حج واجب خمس واجب زکاة واجب جہاد واجب جھوٹ حرام تحمت حرام ضیبت حرام مان باپ کو عذیت دینا حرام زنا حرام لوات حرام شراب خوری حرام نماز شب مصطب مومن کی مدد کرنا مثلا مصطب غوثل جمع مصطب اسی طرح کچھ چیزیں اس کے مقابل میں مثلا مکرو مثلا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکرو مثلا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکرو یا بعض مراجعے کے نزدیک کالا لباس یا کالے جوتے پہننا مکرو اگرچہ آغاستانی کے نزدیک اس کی قرائیت ثابت نہیں ہے لیکن آغا خوی وغیرہ ظاہرم کہتے تھے تو یہ جتنے بھی احکام ہیں چاہے واجب ہوں چاہے مصطب ہوں چاہے مکرو ہوں چاہے موبا ہوں ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم ایک دن بیٹھا سوچنے بیٹھا اس نے کہا چلو اس کو واجب کر دیتے ہیں اس کو حرام کر دیتے ہیں اس کو مصطب بنا دیتے ہیں اس کو مکرو بنا دیتے ہیں یعنی بغیر کسی مسلحت یا فائدے کے یا بغیر کسی نفع نقصان کو مد نظر رکھے بس آنکھیں من کر کے جس کو کہیں رینڈم لیت پرسیاں نکالی جن کی واجب پہ نکل آئیں ان کو واجب بنا دیا جن کی مصطب پہ نکل آئیں ان کو مصطب بنا دیا جس کی حرام پہ نکل آئیں اس کو حرام بنا دیا جس کی مکرو پہ نکل آئیں اس کو مکرو بنا دیا ایسا نظام نظام ہے الہی نہیں ہے ایک لفظ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہا جاتا ہے کہ احکام جتنے بھی ہیں خدا کے احکام بنائے ہوئے احکام وہ مسلحتوں اور مفسدوں کے تابع ہوتے ہیں اب مسلحت اور مفسدہ کا بہت ایکیوریٹ معنی میں نہیں کر رہا ہوں اس وقت صرف ایک عوامی معنی کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے مطلب کو بہت ایکیوریٹ معنی نہیں ہے مسلحت سمجھ لیں نفع فائدہ اور مفسدہ سمجھ لیں نقصان میں پھر بول رہا ہوں یہ اس لئے بول رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کس کس نے بیٹھ کر اس کے اوپر تنقیدی نگاہ سے سننا ہوتا ہے ان چیزوں کو اور اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہوگا تو کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا بات کر کے چلے رہے ہیں اب البتہ ہونے کو تو یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے ایک ٹکڑا ایڈٹ کر دیں گے جو میرا وضاحتی ٹکڑا ہے اس کے علاوہ باقی چلا دیں گے تو ہونے کو تو بھی بھی ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم کہیں ایک جگہ پہ تو سیف ہوگا میں کیسے ہوں کہ بھئی آپ پوری تقریر سنو یہ جو معنی میں کر رہا ہوں یہ بہت ایکریٹ اور ایکزیکٹ معنی نہیں ہے ایک تساموہی معنی ہے صرف عوامی لیول پہ بات کر رہا ہوں میں اس لئے تاکہ عوامی لیول پہ یہ مطلب سمجھا جا سکے کہ احکام جتنے بھی خدا کے ہیں وہ تابع ہوتے ہیں نفع اور نقصان کے اچھا اب ہر چیز کا نفع ایک جیسا نہیں ہوتا ہر چیز کا نقصان ایک جیسا نہیں ہوتا لیولز فرق کرتے ہیں نفع کے لیول بھی فرق ہوتے ہیں اور نقصان کے لیولز بھی فرق کرتے ہیں جس لیول کا نفع واجب کے لئے چاہیے اس لیول کا نفع مصطب کے لینے چاہیے جس لیول کا نقصان حرام کے لینے چاہیے اس لیول کا نقصان مقروع کے لینے چاہیے حرام اور مقروع دونوں میں نقصان ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں بھی آپ یہ کام کرتے ہیں کہ بعض جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ تنا ہے کہ چلو برداشت کر لیں گے تو آپ نقصان ہونے کے باوجود وہ کام کر ڈالتے ہیں بعض اوقات آپ کہتے ہیں یہ تو کمر توڑ دے گا میں یہ کام نہیں کر سکتا آپ اس نقصان کو مدنظر رکھتے وہ اس کام کو انجام نہیں دیتے ہیں یہی کام شریعت بھی کرتی ہے یہی کام خدا نے بھی کیا ہے جہاں پر اس نے دیکھا کہ یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ یہ اس میں امت کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے حرام بنا دیا جہاں پر دیکھتا ہے خدا کہ چلو نہ کرے تو اچھا ہے لیکن اگر کر بھی لے تو ایسا نقصان نہیں ہے کہ جو جس کو کہیں برداشت نہ ہو سکے وہ مگروب بنا دیا واجب میں بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ نفع اتنا زیادہ ہے کہ یہ اگر چھوڑ دے گا یہ بندہ تو اس کے لئے برا ہے یہ نفع اس کو ملنا ہی چاہیے یعنی جبری نفع دینے پر ہو خدا تو واجب بنا دیتا ہے اور جب خدا اوفشنلی نفع دینا چاہے کہ مرضی ہے لینا چاہو تو لے لو لڈو مل رہا ہے کھانے کھالو نہیں کھانے کا موٹ تو چھوڑ کے آگے پڑ جاؤ دیکھو کچھ اور مل جائے تو وہ مصطب بنا دیتا ہے میں پھر بول رہا ہوں میں بہت عوامی سطح پر بات کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں اس میں ایکیوریٹ نہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر عام انسان بھی سنیں یہ تو ماشاءاللہ تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی تو درسوں کے عادی لوگ ہیں ان کے لیے تو شاید اتنی مشکل نہ ہو لیکن داری بات ہے جب ایک چیز آپ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو وہ اتنی پھر محدود نہیں رہتی ہے تو یہ ایک فلسفی ہے واجب حرام مصطب و مکرو وغیرہ کے اندر تو ہمارے جتنے بھی احکام ہیں وہ تابع ہوتے ہیں مسئلت اور مفسدہ کے اب شارے نے یعنی خدا نے یہ دیکھا کہ اگر خون ایک درم سے زیادہ ہو تو اس نماز میں اب دیکھیں نماز کے اندر کیا مسئلتیں چل رہی ہیں وضو کے اندر کیا مسئلتیں چل رہی ہیں مثلا لباس پاک ہو کیا فرق پڑنا ہے اتماع تھا یہ تو ابھی ہم خون کی تو بات کر رہے ہیں ایک پور کی سوئی کی ایک نوک کے برابر سمجھیں آپ نے سوئی سے سوئی کو پیشاب میں ڈپ کیا نوک کو اور وہ اپنے کپڑوں پر لگا دیا کتنا لگے گا قطرہ قطرے کے بیچ آپ قطرے بنائے جائیں تو اتنا پیشاب آپ کے لباس پر لگے گا خدا اس سے درگزر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے خون میں کہتا ہے اتنا بھی ایک پور جتنا تو معاف ہے کوئی بات نہیں پڑھ لو نماز اب اتنے سے پیشاب میں کیا قواہت ہے اور اتنے سارے خون میں کیا آسانی ہے یہ یقین مانے نہ آپ کی اکل سمجھ سکتی ہے نہ میری اکل سمجھ سکتی ہے اور اگر جررت نہ سمجھیں اس کو تو میں یہ جملہ کہتا ہوں حتیٰ آغش استانی کی اکل بھی یہ نہیں سمجھ سکتی ہے یہ توہین کے باپ سے نہیں کہہ رہا اس باپ سے کہہ رہا ہوں کہ احکام کے جو پسے پردہ ملاک ہوتا ہے میار ہوتا ہے اس کو انسان کی اکل درک کر ہی نہیں سکتی علمی اعتبار سے کہ یہی مطلب خود آغش استانی سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ایسا ہی ہے اسی لئے میں نے یہ جسارتاً یہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی نہیں درک کر پائیں گے کہ اس کے پیچھے فلوسفی کیا ہے تو اب میں اور آپ کیا اس کے اوپر گفتگو کریں بھئی کہ اتنے سے پیشاب پہ تو نماز باطل اور اتنے سارے خون پہ نماز صحیح جب آپ کو اس کا حکمت ہی نہیں معلوم اس کی فلوسفی نہیں معلوم تو کیا بحث کریں گے آپ کسی کے ساتھ ایک ہی جواب ہونا چاہیے آپ کا جو طبقے قاعدہ ہے کہ یہی ہونا چاہیے وہ یہ کہ بھائی اللہ ہی جانتا ہے جس کا حکم اس نے کہا جی یہاں باطل تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی یہاں باطل ہم اتنا سا بھی پیشاب نہیں رہنے دیں گے اس نے کہا یہ چل جائے گا تو ہم اس کو چلا لیں گے جب اس نے چلا لیے تو پھر ہمیں چلانے میں کیا مشکل ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب کسی بڑے سے بڑے جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا اس وقت آپ نہ آم آگستانی کی بات کریں نہ ہم آگے رہبر کی بات کریں نہ ہم آگے خوئی کی بات کریں کسی کی بھی بات نام لیے بغیر ایکس وائے زیڈ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس وقت افلاتونے زمانہ ہے علمی اعتبار سے اس کے پاس چلے جائیں پوچھ لیں کچھ ملے تو مجھے بھی بتاتی جائے گا میری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کوئی درک نہیں کر سکتا اب یہی چیز بات یہاں سے شروعی تھی کہ یہی چیز کے مثلا شریعت نے اتنی سختی سے منع کیا جی سود نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ اب آگے آگے اللہ ایکسیپشنز آگئی کہ یہاں پر اگر سود ہو جائے تو کوئی کوئی حرج نہیں ہے اب وہاں پہ کیا کباہت تھی یہاں پہ کیا کباہت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیا نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ نے کہا وہاں پہ حرام ہے چاہے آدھا درم بھی ہو تو حرام ہے اور یہاں پہ جو موارد ابھی گنواوں گا یہاں پہ حلال ہے چاہے ایک عرب روپیہ ہی کیوں نہ ہو حلال ہے اب وہی والی بات ہے اتنے سے کترے میں اور اتنے سارے خون میں کیا فرق ہے کون جانتا اسی طرح اس آدھے درم میں کیا کباہت ہے کہ خدا نے اس کو حرام کر دیا اور وہ ایک عرب روپیہ آپ دھکار مارے بغیر کھا جائیں لیکن اگر کوئی اس ایکسپشن والے موارد میں کوئی سود آپ کو دے کلولو روپیہ بھی دے دے ان موارد میں تو وہ آپ کے لئے حلال ہے تو اس آدھے درم میں کونسی خرابی ہے اور اس کلولو روپیہ میں کونسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ حرام اور یہ حلال اللہ ہی جانے اس نے کہا وہاں حرام تو ہم نے کہا حرام اس نے کہا یہاں حلال تو ہم نے کہا حلال اب وہ کیا مورد ہیں تین موارد پہلا مورد میاں بیوی میاں بیوی کا آپس میں سود نہیں ہے لہذا اگر کسی کی بیوی حضرت خدیجہ کی طرح مالدار خاتون ہو اور میاں کو کہیں ضرورت پڑھ جائے کرزے کی اور بیوی کہیں کہ ٹھیک ہے میں نون دیتی ہوں لاکھ کے سوال لاکھ واپس لوں گی تو وہ یہ کام کر سکتی ہے یہی کام اگر آپ کسی بنیے کے پاس جا کے کریں گے تو حرام ہے اس کے لئے پچیس ہزار لینا حرام آپ کے لئے پچیس ہزار دینا حرام کیونکہ سود لینا بھی حرام ہے سود دینا بھی حرام ہے لیکن بیوی اگر آپ کو دیتی ہے قرضہ سودی کرزہ جائز ہو جائے کیوں جی جائز ہو گیا وہ بھی پچیس دار ہے یہ بھی پچیس دار ہے یہ اللہ بہتر جانتے کہ کیوں جائز ہو گئے اس کا جواب میرے پاس نہیں الٹا بھی کر لیں آپ تو بھی جائز ہے بیوی کو پیسے کی ضرورت پڑی اس نے شوہر سے بولا شوہر بنیا تھا اس نے کہا بھئے میں سودی کرزہ دوں گا نان و نفکہ تو دے ہی رہو نا تمہارا تو میں اس سے زیادہ تمہیں افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی کس دل سے افورڈ کر رہا ہوں یہ مجھے ہی پتا ہے اس مہنگائی کے زمانے میں تو میں کرزہ دوں گا سودی کرزہ لاکھ دوں گا سوالاکھ واپس لوں گا شریعت کہتی ہے کوئی حضرت نہیں ہے بلکل جائز ہے وہ پچیس دار اس کے لیے لینا جائز اور یہ پچیس دار اس کے لیے اگر دے دے تو دینا جائز اللہ خیر آپ کو پتا ہے ہوم منسٹری بڑی طاقتور ہوتی ہے پہلے تو ہاں کہہ دیتی ہے لیکن بعد میں ساری جو ہے نا کہنیاں گربڑ ہو جاتی ہیں تو یہ ایک مورد میاں بیوی کا آپس میں سود نہیں ہے دوسرا لا ربا بین الوالد والد باپ میں اور اولاد میں ان میں بھی سود نہیں ہے بیویوں میں کرزہ لینا دینا شاید ہوگا لیکن کم لیکن اولادوں میں مثلا باپ بزنس میں نے بچے نے کاروار شروع کرنا ہے باپ سے کردہ لے لیا یہ ہے یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے لیکن باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو میں اپنی انویسمنٹ سے نکال کے دے رہا ہوں تو اپنا نقصان تو نہیں کروں گا باپ بھی بلاخر کھو جا تو کیسے نقصان کرے تو میں تمہیں اگر لاکھ روپیہ دوں گا تو مثلا سوا لاکھ واپس لوں گا تاکہ میرا نقصان نہ ہو تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیٹا اگر باپ سے کردہ لے رہا ہے اور باپ اس سے ایکسٹرہ لے رہا ہے تو لا ربا بین الوالدے والولد باپ اور اولادوں میں سود نہیں ہیں لہذا یہ حلال ہو جائے گا سود نہیں ہے سود کا حکم جاری نہیں ہوتا یعنی حرمت نہیں آتی اسی طرح الٹا بھی ہے باپ کو ضرورت پڑی بیٹا کماتا تھا اس نے بیٹے سے مانگا تو بیٹا بھی تو اسی باپ کا ہے اس نے کہا جب مجھے ضرورت پڑی تھی تو آپ نے زیادہ لیے تھے وہ آپ کو ضرورت ہے تو میں بھی زیادہ لوں گا آپ سے ٹھیک ہے جی وہ بھی لے سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے تو باپ میں ماں نہیں آن باپ ماں اور اولاد میں ہے یہی کردہ اگر یہ ماں سے لے سودی کردہ تو حرام ہے یہی سودی کردہ اگر باپ سے لے تو حلال ہے اب وہی والی بات ہے پھر آگئے گین گھوم پھر کے کہ باپ سے لے تو حلال اور ماں سے لے تو بلاخر ہیں تو ماں تو باپ سے زیادہ بچے کی نسبت سینسٹیو ہوتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں آئیسا ہے یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے میں نہیں بتا سکتا یہ دو مورد ہوگئے تیسرا مورد جہاں پر انہوں نے کہا کہ سود نہیں ہوتا وہ ہے اگر کافر یعنی مسلمان کسی ایسے کافر سے جو اسلام کی پناہ میں نہ ہو مثلا کافر حربی جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ہیں کفار ایسے کافر سے دیکھیں اسلام کی پناہ میں والا کافر ایک فرد تو اس کا یقینی فرد تو یہ ہے کہ وہ کفار جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے ملکوں میں رہنے کے ٹیکسز دیتے ہیں اور جزیہ اور ان کی جو بھی شرائط ہوتی ہیں ان شرائط کو کیونکہ جزیہ ایک شرط ہے باقی کچھ اور شرطیں بھی ہیں مثلا کھلم کھلا کوئی حرام کام نہیں کریں گے یا فرض کریں گے اگر وہ ایسا کوئی قبیلہ ہے ایسا مذہب ہے جس میں بہن بھائیوں کی شادی ہو سکتے تو کھلم کھلا اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے جو اسلام کے خلاف ہیں اور منافع ہیں تو اس قسم کی کچھ اور شرطیں بھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جزیہ دیں گے جزیہ کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی ملک میں رہنے کے لیے ایک خاص ٹیکس ہے وہ ان کو دینا پڑے گا وہ جو حکومت ٹیکسز لیتی ہے کمائی پر انکم ٹیکس سیلز ٹیکس پتہ نہیں جی ایسٹی الہ بھلا وہ تو الگ ہیں لیکن ایک خاص پنہ دینے کا ایک جزیہ ہے جس کو جزیہ بولتے ہیں وہ بھی اس کو دینا پڑے گا تو یہ اس کو کہے جب یہ دے گا یہ شرائط پر عمل کرے گا تو اس کافر کو کہتے ہیں کافر زمی یعنی اس کی ذمہ داری اسلام پر ہے لیکن جس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے اس سے سود لیا جا سکتا ہے اچھا زمی سے اگر آپ نے کوئی سودی معاملہ کیا تو معاملہ تو جائز نہیں ہے باطل تھا حرام تھا لیکن اگر اس کی شریعت میں سود دینا جائز ہے تو اگر وہ آپ کو سود دے رہا ہے تو آپ سود لے سکتے ہیں دے پھر بھی نہیں سکتے لیکن لے سکتے ہیں کیونکہ کافر کا مال ملے رہا ہے تو کافر کے مال کے عنوان سے آپ اگر یہ سود لینا چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے پس یہ تین ایکسپشنز ہیں شوہر بیوی باپ اور اولاد اور غیر زمی کافر یا جس کی ذمہ داری اسلام پر نہ ہو وہ کافر اور مسلمان سے حدیث سننا چاہتے ہیں اب آپ سوچیں بحر بے کرائے علم اب اس زخیرے میں سے کسی ایک موٹی کو اس امام نے اس امت کے حوالے کرنا ہے تو یقیناً کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو واقعاً اتنی اہم ہو لہذا میرے مولا فرماتے ہیں کلمہ تو لا الہ الا اللہ یعنی میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا انہوں نے پدر بزرگوار سے امام حسن امام حسن نے امام علی امام علی نے رسول خدا رسول خدا کو جبریل نے کہا اور جبریل سے خدا نے کہا یہ پورا سلسلہ کیا ہے اسمت کا ہے سلسلہ معصومین کا سلسلہ اسی لئے اس روایت کو کہا جاتا ہے سلسلت الزہب اس کو کفن میں بھی رکھنے کی تاقید ہے روایت سلسلت الزہب اور بعض مشکلات میں بھی اس کو سنت کے ساتھ پڑھنے کا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو سنت کے ساتھ پڑھا جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے خلاصہ کلام یہ کہ جبریل اب آکے خبر دے رہے ہیں کہ کیا کہا خدا نے جبریل رسول خدا کو بتا رہے ہیں رسول خدا نے علی کو بتایا علی نے حسن کو بتایا حسن نے امام کیا کہتے ہیں حسین کو امام حسین سے سلسلہ چلا پھر آگے امام سے چلتے چلتے ساتھ میں سے آٹھ میں امام کر کہا کہ خدا نے کہا کہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے نا کلمہ توحید میرا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں اور میں اس کی شرط ہوں یعنی ہماری ولایت اس کی اہم ترین شرط ہے عذاب سے امن میں کون آ رہے ہیں دیکھیں آپ تھوڑا سا اس روایت کو تھوڑا سا کھولیں تو بہت واضح اور صاف مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا روایت کہہ رہی ہے کہ جو ہماری ولایت کو قبول کرے گا وہ اس قلعے کے اندر داخلے کا الیجیبل ہے یعنی پاس آپ کا قلعے میں داخل ہونے کا پاس ولایت اہلِ بیت ہے جس طرح روایت آپ نے سنی ہے نا کہ پول سرات سے گزرنے کا پروانہ کیا ہے ولایتِ علی قلعے میں داخل ہونے کا پروانہ کیا ہے ولایتِ آہمؑ علیہ السلام حالًا جس نے نہیں مانا ایک کو نہیں مانا دو کو نہیں مانا دس کو نہیں مانا وہ سب کے سب کلے کے رہ گئے باہر کشتی نو میں کیا ہوا تھا بڑا جب حضرت نو نے اپنے بیٹے کو بڑا سمجھانی کی ہوئی بیٹا اندر آجا اندر آجا مگر بیٹا تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہا میں پہاڑ پہ چڑھ لیا ہوں گا بچا نہیں بچا نا پہاڑ پہ چڑھنا بھی اس کو نہیں بچا پایا طوفان اتنا شدیتہ اس دن بچانے والی چیز کیا تھی کشتی میں داخل ہونا جو داخل ہوا وہ بچ گیا جو داخل نہیں ہوا وہ نہیں بچا اب یہی پہ سوچ لیں کہ پیغمبر نے شاید یہی بات سوچ کے کہی ہوگی کہ مسئل اہل بیٹی کا مسئل سفینہ تن نو میرے اہل بیٹ کی مثال کشتی نو کسی ہے دیکھو باہر رہ جاؤ گے کبھی نجات نہیں پاؤ گے نجات چاہیے تو اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا قلعہ توحید میں داخل ہونا پڑے گا اگر عذاب سے امن چاہتے ہو اور اس قلعہ میں داخل ہونے کے لیے اہل بیٹ کی ولایت کو ماننا پڑے گا مانو گے تو داخل ہوگے نہیں مانو گے داخل نہیں ہوگے داخل نہیں ہوگے عذاب سے نہیں بچ سکتے روایتیں تو یہ کہتی ہے کہ ولایت کو بھی مانو یعنی تولہ بھی کرو اور تبرہ بھی کرو دشمنان ہے اہل بیت سے نفرت رکھو نیوٹرل بھی نہ رہو ان کی نصبت یہ بھی ایک سوچ ہے کیا ہمیں کیا ہم کیوں برا کہیں یہ پڑے لکھے لوگوں کی سوچ ہے میں پہلی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پڑے لکھے لوگوں کا ایکسپیئنس میرا اچھا نہیں ہے جسنا پڑے لکھ جاتا ہے اتنا دماغ اس کا الٹا ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے دین اسی کے پیچھے چلے جو سمجھا ہے اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے روایتیں کہہ رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں روایتیں کہتی ہیں کہ ولایت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ انسان اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت نہ رکھے بغض نہ رکھے ان سے براعات اختیار نہ کرے اگر ان سے براعات کرے گا تو اس کی ولایت قبول ہوگی دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی مثال صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ایٹی ایم چاہیئے آپ نے اپلائے کیا بینک والوں نے آپ کو ایٹی ایم بھیج دیا ایٹی ایم لے کے آپ چلے گے اپنے بنک قریبی بنک میں آپ کو پیسے چاہیئے اب آپ ڈالرہے ہیں وہ ایرر دی رہے ہیں وہ ایرر دی رہے ہیں وہ ایرر کیا دی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو ہوا آپ کا تو ایکٹیویٹ کرانا پڑے گا نا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو کال کرنی پڑے گی ویریفیکیشن دینی پڑے گی اس کے بعد وہ آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ اس کارڈ کو یوز کریں گے تو وہ پیسے نکال کے دے گا آپ کو اس سے پہلے آپ دس دفعہ نکالیں ڈالیں نکالیں ڈالیں ہو سکتا ہے وہ اندر ہی لے لے یہ ہو سکتا ہے لیکن پیسہ کوئی نہیں نکلے گا آپ کا بس ولایت اور براعت ایسے ہی ہیں براعت ایکٹیویشن ہے ولایت کی اور ولایت جب آپ کی ایکٹیویٹ ہوگی تو پھر یہ آپ کو نفع پہنچائے گی براعت اختیار نہ کریں ولایت آپ کی ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوگی ولایت ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوگی تو لاکھ آپ ایٹی ایم مشین میں ڈالتے تھے اپنی ولایت کے کارڈ کو یہ آپ کو نفع پہنچانے والی نفع چاہیے تو اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا بس یہی پہنچ میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ولایتی بنائیں ہمارے ذماغوں میں ایک بچے اب ایک بات آئیے اس لئے دو جملے اور بول کے بس دو دعایہ جملے اور آپ کی ذہمت تمام ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں ایک بات آگئی ہے کہ جی مجلس میں جائیں جب تک کوئی درس نہ ہو تو مجلس بیکار ہے اہل بیعت کا تذکرہ اہل بیعت کے فضائل اہل بیعت کے موجزات ہم کہتے ہیں آج یہ تو گھنٹہ بر مولانا صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کی کوئی دھنکی بات ہی نہیں کی یعنی واقعا دکھ کی بات نہیں ہے کہ اہل بیعت کے ذکر کو ہم دھنکی بات ہی نہیں سمجھ رہے اہل بیعت کے ذکر کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے اپنے بچوں کو ولایتی بنائیں ان کے دلوں میں ولایت اور محبت اہل بیعت کو ڈالیں نہیں ڈالیں گے آپ کے بچے جتنا فاس اس وقت یہ سوشل میڈیا جا رہا ہے آپ کے بچے آپ کے مذہب سے ہٹ جائیں گے اور انہی بچوں پہ تو ہمارا ہی آس ہوتی ہے کہ کل کو مریں گے تو یہ کچھ ہمارے لیے بھیجیں گے جن کا اپنا ہی عطا پتا نہیں ہوگا تو وہ پھر ہمارے لیے کیا بھیجیں گے اور کیا ملے گا ہمیں لہذا اپنے بچوں کی ولایت کو مضبوط کریں بہت ضروری آج کے ماحول میں ان کی محبت اور عشق اہل بیعت کو مضبوط کریں جتنا کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ممبروں سے اخلاقی باتیں بیان نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے قطن ہونی چاہیے کہاں سے بیان ہوں گے اگر ممبروں سے بیان نہیں ہوگی تو کہاں سے بیان ہوں گے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی سوچ کے انگل کو تھوڑا سا بدلیں کہ اگر کوئی عالم دین حق فضائل آپ تک پہنچا رہا ہے یہ فضائل میں بھی آپ کو پتہ بلاخر بہت کچھ خلطملت ہو گیا ہے حق اور صحیح فضائل آپ تک پہنچا رہا ہے اور آپ کے اندر محبت اہلِ بیعت کو بڑھا رہا ہے یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ آج کے معاول میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تولہ جو محبت اہلِ بیعت ہے ولایت آئیمہ علیہ علیہ السلام ہے امامت یہ اصول دین کا حصہ ہے نماز روزہ حج زکاة فروع دین کا حصہ ہے فروع دین اصل جب تک آپ کی اصل ہی صحیح نہیں ہوگی تو فرہ کیا فائدہ دے گی درخت کی جڑیں ہی صحیح نہیں ہیں درخت پانی چوس ہی نہیں رہا درخت زمین سے اپنی طاقت لے ہی نہیں رہا تو کیا پھل دے گا آپ کو کیا پھل دے گا اس کے پھل دینے کے لیے اس کی جڑوں کا مضبوط اور صحیح ہونا ضروری ہے تب وہ آپ کی نماز روزہ حج زکاة اس میں سے لٹکیں گے نا تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے ورنہ وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے اگر ولایت آپ کی صحیح نہ ہو اور کمزور ہوتا ہے دیکھیں بڑوں کا تو بلاخر وقت بھی گزر گیا اور اتنا ہے سلسلہ کہ وہ اتنی جلدی ٹریک سے ہٹنے والے نہیں ہوتی ہیں لیکن جو جوان نسل ہے آج کل ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی ولایت کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کیا جائے آخر میں ہم پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ تجھے محمد و عالم محمد کا واسطہ شب ولادت امام رضا علیہ اسلام پروردگارہ تجھے اس مولود کا واسطہ تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں جو زندہ ہیں جو اس دنیا سے جات چکے ہیں سب کے گناہانے کبیرہ و سگیرہ کو معاف فرما تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما جو مومن و مومنات اس دنیا سے جات چکے ہیں ان کی قبر و برزر کی منزلوں کو بحق اہل بیت علیہ السلام منور فرما ان کی قبر و برزر کی منزلوں کو آسان فرما بحق محمد و عالم محمد ان کو جوار معصومین میں جگہ انعیت فرما بحق محمد و عالم محمد ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما بحق محمد و عالم محمد ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کو بھی محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت پر باقی رکھنے کی توفیق انعیت فرما بحق محمد اور آل محمد جہاں کہیں بھی حاجت من موجود ہیں خاص طور پر حاضرین محفل پروردگارہ تیرے رسول کے گھر خوشی کی رات ہے ایک بچے کی ولادت کی رات ہے جو بچہ بھی حجت خدا ہے تو جب بھی کسی بڑے بادشاہ کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اپنے خزانوں کے موں کھول دیتا ہے رسول خدا سے بڑھ کر کون سا بادشاہ ہوگا اس دنیا میں تو پروردگارہ تجھے اس رسول خدا کا واسطہ اس رات کی تمام رحمتیں تمام برکتیں تمام اس ماہ کی مغفرتیں سب ہم سب کے شامل حال فرما اور تمام حاجت مندوں کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور آجلہ انائد فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ادایت فرما جو برسرے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت انائد فرما جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات میں سے قرار دے حوضات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں سے قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انکان تسمی الدعا برحمتکا یا ارحم الراحمین